ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں ملک بھر میں کرونا ویرس سے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز گزشتہ روز تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے اکتالیس نئے معاملات ہوئے درج مرکز کے پیکچ پر چیف منسٹر کی تنقید پر کشن ڈڈی کا اعتراض نائنصافی کی وجوہات بتانے چندر شکھر راوز سے کیاب مطالبہ اور شہر حضرباد میں تاق اور جفت طریقے کار پر دکانات کھلی رکھنے کی اجازت جی اچم سی کی نگرانی میں کاروباری سرگرمیوں کا آغاز اب خبریں تفصیل سے ریاستی حکومت نے لاکڈاؤن میں نرمی دیتے ہوئے حضرباد کے کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر پوری ریاست کو گرین زون قرار دیا ہے اور ان تمام علاقوں میں آج سے تمام تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں چیف منسٹر کے چندر شکھر راوز کی صدارت میں گزشتہ روز منقیدہ کابینہ کے جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کابینی جلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ حضرباد کے کنٹینمنٹ علاقوں کو چھوڑ کر باقی علاقوں اور ریاست بھر میں تمام دکانات کھولی رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے حجام کے دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ریاست بھر میں آٹیسی بسوں کو چلایا جائے گا حضرباد میں سٹی بسوں کو چلانے کی اجازت نہیں رہیں گی البتہ آٹو میں دو مسافر ٹیکسی اور ذاتی کار میں تین سے زیادہ فراد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں رہے گی چیف منسٹر نے کہا کہ اکتیس میں تک ریاست میں لاکڈاؤن جاری رہے گا دن میں کچھ حد تک نرمی دی گئی ہے تاہم شام سات بجے سے صبح سات بجے تک کرفیو برقرار رہے گا چیف منسٹر نے کہا کہ مذہبی اجتماع سیاسی جماعتوں کی ریالیوں اور جلسوں کو اجازت نہیں رہے گی تمام عبادتگاہیں لاکڈاؤن میں بند رہیں گی سینیما گھر، فیکشن ہال، بار اینڈ ریسٹورنٹس، ہوتلز، پپ، تعلیمی ادارے، کلب، جیم، پارک، شاپنگ مالس بند رہیں گے چیف منسٹر نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ضروری کام سے ہی گھر سے باہر نکلے کیونکہ کرونا وائرس کافے فیل فور علاج نہیں ہے اس کا ویکسین اور دوا میں مزید وقت لگ سکتا ہے ماسک نہ پہنے والوں کو ایک ہزار روپے جنمان آئیت کرنے کا بھی انتباہ دیا گیا موسیقی حدرباد کو چھوڑ کر تلنگانہ بھر میں بلاخر آٹیسی بسیں سڑک پر آ گئی ہیں آس صبح چھے بجے سے ریاست بھر میں آٹیسی بسیں سروس کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اس طرح آج سے شہر حدرباد کے علاوہ عزلہ میں بھی آٹو کیپ سیلون شاپس کی سرگرمیاں شروع ہو گئی کرونا ویرس کو پہننے سے روکنے کے لیے آٹیسی عملے نے بسوں کو سینیٹائز کیا ہے اور مسافرین کو لازمی طور پر ماسک کا استعمال کرنے کی شرط رکھی گئی ہے ماسک استعمال نہ کرنے والوں کو بسوں میں سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی عزلہ سے حدرباد آنے والے بسیں جے بی ایس تک چلائے جائیں گی نلگنڈا سوریا پیٹ کھمم سے آنے والی بسیں حیات نگر پر ہی روک دی جائیں گی بسروس رات سات بجے بند کر دی جائیں گی ملک میں گدشتہ دو دن میں کرونا ویرس کے دس ہزار سے زائد کیسے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہو گئی جن میں سے ایک تہائی سے زائد کیسے صرف مہراشت کے ہیں ہندوستان ایک لاکھ کا ہنسہ پار کرنے والا دنیا کا گیاروہ ملک ہو گیا ہے وزارت سہت کے جانب سے جاری اداد شمار کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار نو سو ستر نئے کیسے سامنے آئے جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار انتالیس تک پہنچ گئی ہے خیال رہے کہ ملک میں ایک دن پہلے ہی پانچ ہزار دو سو بیالیس کیسے سامنے آئے تھے ملک میں اس ووازے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چونتیس افراد کی موت ہونے سے ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار ایک سو تلیسٹھ ہو گئی اس درمیان ایک مصبت پہلو یہ بھی ہے کہ اس بیماری سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا اور گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار تین سو پچاس افراد سہت مند ہوئے اور اس کے ساتھ ہی سہت مند ہونے والوں کی جملہ تعداد انتالیس ہزار ایک سو انتالیس ہو گئی ہے ریاست میں گدشتہ روز کرونا ویرس کے ایک تالیس نئے کیس درج ہوئے اس میں گریٹر حضرباد کے حدود میں چھبیس کیسز میرچل زلے سے تین کیسز جبکہ بارہ بیرونی ورکس شامل ہیں اس طرح سے ریاست میں مصبت کیسز کی جملہ تعداد ایک ہزار پانسو بانوی ہو گئی ہیلتھ بولٹن کے مطابق ریاست میں کرونا ویرس کے پانسو چھپن سرگرم کیسز پائی جاتے ہیں گدشتہ روز دس مریضوں کو روبہ صحت ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا اس طرح اب تک ڈسچارج ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار دو ہو گئی ہے اندر پردیش کے مشرقی گودواری زلے میں امپان طوفان کی وجہ سے سمندر میں کافی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے ساحلی علاقوں میں واقعی مچھروں کے مکانات تک سمندر کا پانی داخل ہو رہا ہے خلیج بنگال ہوا کے کم دباؤ کے باعث امپان طوفان کا مبدہ بنا ہوا ہے طوفان فی گھنٹہ دو سو بیس تا دو سو تیس کلومیٹر ہواوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے طوفان فی الوقت پارادیب سے سا سو ستر کلومیٹر دور ہے کرونا ویرس کے خلاف جاری جنگ میں شہر حدرباد سے تعلق رکھنے والے کئی فارما کمپنیز بھی شامل ہیں حدرباد کے ہیٹرو کمپنی کے جانب سے ویرس پر قابو پانے کے لیے بہتر ثابت ہونے والی ریمیڈیز سویر ٹیبلیٹ کی تیاری کی ذمہ داری قبول کی ہے ہیٹرو کمپنی نے دس لاکھ ٹیبلیٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئندہ ماہ امریکہ کے گلارٹ سائنس کمپنی کے تعاون سے اس ٹیبلیٹ کو تیار کیا جائے گا اس کے علاوہ شہر سے تعلق رکھنے والی آربندو لیب اور دیگر فارما کمپنیاں بھی کرونا ویرس پر قابو پانے کے لیے عدویات کی تیاری میں مصروف ہیں انڈین کانسل فار میڈیکل ریسرچ نے کرونا ویرس کے ویکسن کے تیاری کے لیے جو ٹیم تیار کی ہے اس ٹیم میں شہر سے تعلق رکھنے والے بھارت بائیو ٹیک انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کو موقع فرہم کیا گیا ہے کمپنی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ آئندہ تین تا چار ماہ میں ویکسن تیار ہو جائے گی چیف منسٹر اندرہ پردیش وائی اس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ زہریلی گیس اخراج کے معاملے میں الڈی پولیمرز کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے واضح کیا کہ اس واقعے کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے ریپورٹ کے مطابق خاتیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کمپنی پر کسی قسم کا شک پائے جاتا ہے تو ایسے صورت میں متاثر علاقوں کے عوام بھی زیلہ کلیکٹر کو شکایت کر سکتے ہیں چیف منسٹر نے بتایا کہ الڈی پولیمرز سے متاثرہ موازیات میں خصوصی سینیٹائزیشن کیا جا رہا ہے اور متاثرین کو خصوصی علاج بھی فراہم کیا جا رہا ہے جمع کشمیر کے نوکدہ علاقے میں آس صبح کی اولین ساتوں میں سی آر پی ایف جوان اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا فائرنگ میں سی آر پی ایف جوان کے ساتھ ایک پولیس جوان بھی زخمی ہوا ان دونوں کو علاج کے لیے مقامی ہسپیتال میں شریک کیا گیا نوکدہ علاقے میں دہشتگردوں کے چھپے رہنے کی اطلاع کے بعد سیکیورٹی فورسس نے رات دو بجے کے بعد تلاشی مہم شروع کی تھی اس دوران دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسس میں پرفائرنگ شروع کر دی پولیس نے اس علاقے میں احتیاطی اقدامات کے تحت انٹرنیٹ سرویس بند کر دی ہے مرکزی مملکتی وزیر کشن ڈیڈی نے چیف منسٹر کے چندرشی خراؤ کے جانب سے مرکز کے پیکچ پر بوگس قرار دینے پر اپنے شدید ردی عمل کا اظہار کیا ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشن ڈیڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کے اعلان کردہ پیکچ کے چیف منسٹر کے سیار نے توہین کی جس کی وہ شدید مضمت کر دے چیف منسٹر کی زبان قابل اطراز ہے کشن ڈیڈی نے سوال کیا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران مرکز کے جو قوائد متعارف کیے ہیں وہ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے وزیر آزب نریندر موڈی نے تمام ریاستوں کے چیف منسٹر اور پچیس ممالک کے سربراہوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ مرکز کے پیکچ سے تلنگانہ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں چیف منسٹر کو اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے مرکزی حکومت نے پیکچ کے ذریعے ایف آر بی ایم کی حد پانچ فیصد کر دی ہے اس سے ریاستوں کو فائدہ پہنچے گا سکل تینینگ ایف ایٹھ لائکے یہ دیشت میں کونکو ڈبے سمسر آلایا ہے یا دین اکنگا ہوں گا یوں جمعہ رہاں دوستہ ہوں گا نریندر موڈگاہ لوچ چاہی سمسر آلایا ہے کانی ولکسہ کارمیکلا سمسیاں گتھ موپائن البری سمسر آلاگا ہوں گا یور کارنا ہوں گے نریندر موڈگاہ کنا ہے گریٹر حدرباد منصفل کارپوریشن نے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو کے ہدایت کے مطابق شہر حدرباد میں کنٹینمنٹ علاقوں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں تاک اور جفت کی بنیاد پر دکانوں کو کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے آج سے ریاست بھر میں تمام دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے جس کے پیش نظر آج صبح سے ہی جی ایچ ایم سی کا عملہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے رہا ہے تاک اور جفت طریقی کار پر عمل نہ کرنے والوں کی دکانات بند کر دینے کا انتباہ دیا جا رہا ہے ہر دکان میں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی جا رہی ہے دکان میں سینٹائزرز کو دستیاب رکھنے اور ماسک استعمال کرنے والوں کو ہی دکان میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی ہدایت دی گئی ہے آخر میں پھر ایک مرتبہ سلخیاں مجھے دیجئے اجازت آتا ریاست بھرمی آج سے تجارتی سرگرمیوں کا آغاز لوگ ڈاؤن میں اکتیس میں تک توسی رات کا کرفی برقرار چیف منسٹر کی پریس کانفرنس ملک بھر میں کرونا ویرس سے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز گزشتہ روز تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے اکتالیس نئے معاملات ہوئے درج مرکز کی پیکچ پر چیف منسٹر کی تنقید پر کشن ڈیڈی کا اعتراض نائنصافی کی وجوہات بتانے چندر شکھر راوز سے کیاب مطالبہ اور شہر حضرباد میں تاق اور جفت طریقے کار پر دکانات کھلی رکھنے کی اجازت جیہ چمسی کی نگرانی میں کاروباری سرگرمیوں کا آغاز